بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ میں ابھی رکست کروں گا ہمارے معظم علی معظم صاحب سے کہ ہیز دا پرنسپل آف فیصل آباز لیجن اور ہمارے اسسٹنٹ جنرل مینجر ہیں ایچ ایڈی کو دیکھ رہے ہیں اکیڈیوی کو دیکھ رہے ہیں تو فارمل ویلکم اڈریس پیج کریں جی محضم صاحب ان میوٹ کریں محضم صاحب آپ کے اواز ہی آ رہی ہیں جی محضم صاحب اواز نہیں آ رہی تو میں ابھی اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کرتا ہوں میری طرف سے ہمارے گیانچاند صاحب خالمود شاہ صاحب ہمارے درمند بلادی صاحب اور رمضان شاہ صاحب اور اس کے علاوہ ہمارے جو آج کے گیسٹ اور پانرد ہیں ان میں رمضان شاہ صاحب اور ہمارے آل دا زونلڈز سیکٹریر صاحبان ایریا مینجر اور سیل مینجر میری طرف سے اور ایچ آر ڈی ڈیویزن کی طرف سے السلام علیکم اور میں امید رہتا ہوں اللہ پاک کے فضل سے آج کا جو سیشن ہوگا آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا کیونکہ اس سیشن کے اندر ایک ٹیکنیکیلٹی ہے کمڈیٹ جو کہ میں پیش کرنے والا ہوں اصولی طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کریٹیریے کی جب بات کرتے ہیں تو ایس سارٹ سے لے کر ایس ہم کے کریٹیریے کا بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا میں نے لارس ٹائم جتنی ٹریننگ میں گیا ہوں تو جب میں نے اسے بات کی کہ مجھے کریٹیریہ بتائیں تو کسی سیل مینجر کو بھی اس کریٹیری کا علم نہیں تھا تو وہ میں نے یوٹیوب کے اوپر میں نے اس کو پوسٹ کر دی ہے اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ کوئی بھی اٹھ کے اس کو دیکھ سکتا ہے اور اپنا الحمدلہ وہ کام اپنا کر سکتا ہے آج میں نے فیل کیا کہ یہ کیونکہ پرموشن نہیں ہوں گی تو آگے کچھ نہیں بڑھے گا تو اللہ پاک فضل سے مشکلات آتی ضرور ہیں لیکن مشکلات ختم بھی ہوتی ہیں یاد رکھی گا اور اللہ پاک فضل سے یہ بتاتا چلوں کہ آج میں نے سوچا کہ میں نے پھر خالد صاحب سے بات کی گیانچان صاحب سے میں نے بات کی رمضان شاہ صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا اس کا سیشن کریں تاکہ لوگ پہچن آنسر سیشن بھی کریں گے تو ہمیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کریٹیریا اصل میں کیا ہے تو یہ کریٹیریا آج بتانے کے بعد پورے پاکستان میں چلا جائے گا اور اس کے بعد یہ الحمدللہ یہ ایک یوٹیوب کے اندر پرمنٹ آ جائے گا تو آپ کو کبھی پرالم نہیں آئے گی جب بھی آپ دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کرنٹ کریٹیریا ہے تو میں اس کی سکرین شیئر کرنے لگا ہوں تاکہ آپ سب دیکھ بھی سکیں اور اس کو آپ سن بھی سکیں جی یہ ہے کریٹیریا فار اپوائنٹمنٹ ایس ایریا مینجر امانگ گیسٹ سیل مینجر یہ آج جیسے شروع ہو چکی ہے اور اس میں ہمارے گیسٹ آف آنرز یہ مجود ہیں یا توسا ڈلیے سے انشاءاللہ جائن کر لیں گے اور انہوں نے تمام ڈاؤن ڈا لائن سب کو انفارم کیا ہے میں ہمبل تھینس کروں گا آپ سب کا کہ آپ جب انٹرسٹ لیتے ہیں تو علام دو علاوہ سے کار پیشن کی بھلائی ہو رہی ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے اس کریٹیری کے اوپر اور اس کریٹیری کا پہلا جو میں سرکل کا نمبر بھی دیا ہوا ہے مارکیٹنگ ایس ایل ایس سی ابلیگ اے ٹوانٹی ڈیٹیڈ انیس اپریل دو ہزار انیس یہ ریوائز کریٹیریہ بنا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو میں نے سارا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلا جو بات ہے وہ ہے پیریٹ آف اسوسییشن میری کوشش ہوں گی کہ میں کلیٹی کے ساتھ بات کروں تاکہ آپ کے کوئیسٹن بچے نہیں رہا گیا تو انشاءالہ اس کو اڈیس کروں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا تین سال ایس ایس سیل منجر کے طور پہ کام کرنا ہے اس کو کلینڈر یئر بولتے ہیں یاد رکھئے گا کلینڈر یئر کا مددب یہ ہے جنوی ٹو ڈیسمبر اوکے وہ شخص جو سیل منجر بنا ہے میہ میں جون میں جولائی میں تین ملو کے اپریل سے مارس سے آنوڈ بنا ہے تو اس کے وہ سال کاؤنٹ نہیں ہوگا اس لیے جب پرموشنز ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ وہ پرموشن اکتی دسمبر تک ہو جائے اور آگے جنوی میں وہ آگے سیل منجر جب بنتا ہے تو پھر اس کا سال کاؤنٹ ہوگا یہ پہلی شرط ہے اس کی تو اس بھی کنڈون کچھ بھی نہیں ہوگا اوکے اس لیے تین کلینڈر تری کلینڈر یئر بولے گئے ہیں نمبر ٹو پیپر فرسٹ یئر پریمیم فرسٹ یئر پریمیم میں کمپلیشن آف سیونٹی فائی پرسنٹ ایف وائی پی کوٹا ایک کیٹیگری ان پرسیڈنگ ایئر پرسیڈنگ ایئر ہوتا ہے کہ لاسٹ ایئر وہ پرسیڈنگ ایئر بولتے ہیں اس میں آپ کو سیونٹی فائی پرسنٹ ایک کیٹیگری ایک کا پورا کرنا ہے اور اسی طرح سے سکسٹی فائی پرسنٹ یہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹوٹل تین سالوں کا ٹوٹل تین سالوں کا سکسٹی فائی پرسنٹ ہونا ضروری ہے بڑا کلیر بتا رہا ہوں دوبارہ ٹوٹل تین سال کا پریمیم ایف آئی پی کا جو بھی ایک کیٹیگری کا جو ایف آئی پی کا کوٹا ہے تین سال کا ٹوٹل کریں اس کا سکسٹی فائی پرسنٹ نکال لیں اور اس میں سے آخری سال میں ایف آئی پی کوٹے کا جتر پرسنٹ کرنا ضروری ہے باقی پہلے دو سالوں میں آگے پیچھے کچھ بھی ہو جائے پرالرم نہیں ہے کلیر نمبر تین پہ ابھی آئیں اس پر پر نمبر پر پلیسیز پہ یہ آسان ہے کہ منیمم پلیسیز جو ہے وہ چار سو ہیں ایک کیٹیگری کے لیے اور تین سو ہیں کیٹیگری بی کے لیے اندہ پرسیڈنگ یہ یہ ذہن میں رکھئے گا پرسیڈنگ یہ لاسٹر کی بات ہو رہی ہے اور یہ ڈیفرنٹ لائفز کی اوپر ہونے جائیں ایک کے اوپر پانس پلیسیز ہیں وہ ایک کاؤٹ ہوگی یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا ڈیفرنٹ لائفز کی اوپر ہیں چاہے چھوٹی پلیسی ہو ایک اور تاؤں آپ کو نمبر پلیسی کے انگل سے لوگ پرشان ہوتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کی پلیسیز نمبر پلیسی ستہری سیونگ سے بھی پوری ہو سکتی ہے وہ پوری کی پوری پلیسی کاؤٹ ہوتی ہے میں پہلے ابدا دوں آپ کو تاکہ آپ کو اس پر مشکلات نہ ہو اگر نیول نیول پریمیم مینیمم فورٹی لیک ان پرسیڈنگ یئر اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ آخری سال میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو چالیس لاک مینیمم آپ کا جو ہے نا وہ پرسیڈنگ یئر میں رنیول پریمیم ہونا ضروری ہے پلیس سب دوستوں سے گزرش ہے کہ آپ نے لکھتے جائیے گا کہاں جہاں کئی پرالیم آئے لکھتے جائیے گا تو انڈ پہ ون بھی ون کر کے آپ کو میں اس کو جواب دوں گا جو بھی آپ کے ذہن میں ہوا تو ٹھیک ہے چالیس لاک مین ہونا جو پرسیڈنگ اگر سیکنڈ یئر پرسیسنسی مست ہیو اچیوڈ منیمم ایٹی پرسنٹ ان پرسیڈنگ یئر آخری سال میں ایٹی پرسنٹ اور باقی رمیننگ دو سالوں میں سیونٹی فائی پرسنٹ دو سالوں میں میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی باقی دو سالوں میں سیونٹی فائی پرسنٹ اور آخری سال میں ایٹی پرسنٹ آپ یہ نہیں ہوگا کہ ایک سال میں سیونٹی فائی پرسنٹ اور ایٹی پرسنٹ کر لیں تو آپ کی یہ بھی نہیں ہوگی دو سالوں کی بات کار تین سال ٹوٹل ہیں اوکے جب آپ سیل میں جو نئے بنی ہیں تو پچھلے کیاڈر کیا پرسیسنسی لے گئے آگے دیکھیں نیول پرسیسنسی جو ہے وہ آپ کی نائنٹی پرسنٹ لاسٹ یئر میں ہونی چاہیے اس کو کلپولیشن کرنے کا طریقہ کار یہ ہے آپ کا نیول پلس آپ کا جو سیکنڈ ملا کے انڈ پر جو لاسٹ یئر کی جو آپ کی سیکنڈ یئر اور نیول ملا کے اس کا جو آپ نائنٹی پرسنٹ نکالیں گے تو آپ کی یہ نیول پرسیسنسی نکلائے گی ٹھیک ہے آگے دیکھیں فیلڈ سٹلنگ کیا ہے منیمم ریکوائرمنٹ آف سیل ریپرزنٹیو فار پرموشن ایز سیلز مینجر ایک کٹیگری پانچ اور بی کٹیگری لیے تین آپ کو کیا کرنا ہے فیلڈ کے لیے جو سیل ریپرزنٹیو ہیں وہ جو پرموشن کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے ایز سیل مینجر کے لیے تو وہ ایڈ کٹیگری پانچ ہیں اور بی کے لیے تین ہیں آگے اچھا اب یہ یہ اگر جب اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو تین سال تھرٹی سکس انسٹال میٹ تک یہ اتر ڈیٹیچ نہیں ہو سکے گا اوکے یہ ڈیٹیچ نہیں ہو سکے گا کچھ لوگ ہینڈ ریز کر رہے ہیں پلیز کیونکہ میں درمیان میں رکوں گا تو پھر مجھے لاؤڈ بی فور تھرٹی سکس منت ایک بندے نے کہیں سے لے لیا لیکن وہ آپ تین سال سے پہلے وہ واپس نہیں جائے گا اچھا ایک اور بات ہے کہ جب آپ پرموشن لے رہے ہیں تو آپ کو سیر ریپریزنٹیٹیو اٹیچ کرانا ہے لاز سکس منت میں ہونا ضروری پروسیڈنگ یہ اگر آپ آخری سال میں آپ کے کچھ احسر شارٹ ہو رہے ہیں تو چھ مہینے پہلے آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں لیکن چھ مہینے کے بعد نہیں ایس ایم لکھا اٹیچ ویڈا کوالیفائنگ ایس ایم لاس سکھ منت آف پروسیڈنگ یہ کنسیڈر ایس کوالیفائنگ ایس ایس چھ مینے کے پات نہیں ہوگا کوئی بھی شامل ہوگا آگے دیکھیں منیم رکوائرمنٹ فار ایچ ایس سیل ویڈا کوٹا اکتی دسمبر پروسیڈنگ یہ اب آپ یہاں پہ دیکھیں ایف 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 آپ کے نالج بہنے چاہیے اس وقت ایک لاکھ اکتالی ہزار کچھ ہے یہ اس وقت جتنا ہوگا اگر پانچ پرسنٹ اضافہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک لاکھ اکتالی ہزار کچھ امونٹ ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہے کتنے رہوں کی ایک ایڈی کری والوں نے تیس کرنے ہے اور بی کرنے ہے ایس آخری سال کے اندر یہ آپ کو یہ آپ نے کونٹ کرانے ہے پرسیڈنگ کے روی اوکی اب ہم یہ کریٹری کے پاس ہم اس کی نمبر پہ آتے ہیں یہ بہت امپارٹن ہے باز کتاب کہتے میں نے سب پورا کر دیا لیکن ایون ڈین آپ دو لاکھ دو لاکھ کا جو پریم آپ کریں گے فار لاس تری یہ تینوں سالوں میں دو لاکھ ہر دو لاکھ کے اوپر ایک نمبر آپ کو ملے گا اوکی یہ ارام سے انشاء اللہ آپ کر جاتے ہیں پرالم نہیں ہے آپ پورا کر لیتے ہوتے ہیں پرسیس سنٹی کے لیے اسی پرسنٹ کے اوپر کوئی نمبر نہیں ہوتا اور آپ نائنٹی پرسنٹ جب کرتے ہیں تو آپ کوئی نمبر مل جاتے ہیں میرے کہ دو پرسنٹ ایک سا ہر دو پرسنٹ کے اوپر جو آپ اوپر ہوتے ایک نمبر آپ کو ملتا ہے اگر نائنٹی پرسنٹ کریں تو پانچ نمبر ہے اوکے اچھا نیول پریمیم کی بات کر رہا ہوں نیول پریمیم آپ کا نائنٹی پرسنٹ ہے اگر اس سے اوپر جاتے ہیں آپ اور ہر دو پرسنٹ کے اوپر ایک نمبر ملتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ اگر نیول کر لیتے ہوتے ہیں تو اس سنیریٹی جو ہے اس کے نمبر دس نے پرسنٹ جو پائن پند دس سال سے پرموٹ نہیں ہوئے ان کو تو فیدہ اس سے ہو رہا ہے کہیں کہیں ایک سال جس ہوگا ایک نمبر تین سال بھی نہیں ہوتے تین نمبر ہیں اب جو پانچ سال بعد پرموٹ ہو رہا رہے جو سال پرموٹ ہو رہے تو آٹھ نمبر مر رہے جو دس سال بعد پرموٹ ہو رہے تو دس نمبر میر رہے یہ بھی نمبر اس کو ملیں گے نمبر پانچ پر کوالی فکیشن اس کے پانچ نمبر ہیں صرف اور اس میں میٹرک تو اب شامل بھی نہیں ہوتا اس کے نمبر نہیں ہے ایف رے کے دو نمبر ہیں بی اے جس نے کیا اس کے چار نمبر ہیں اور ایم جس نے کیا اس کے پانچ نمبر پورے کے پورے مل اگر نیوال پریمیم کی بات کر رنیوال پریمیم جیسے میں نے کہا تھا چالیس لاک رپیہ اگر آپ کا ہے تو وہ آپ کے کریٹیریا دونوں ڈیفرنٹ ہیں ہم اس کو مکس کرتے ہیں چالیس لاک آپ نے کر لیے یہ کر لیے اب آپ کی ریز ہے کہ آپ کو ہنڈر مارک میں سے کتنے مارک چاہیئے تاکہ آپ پرادی جیس میں ٹاپ پہ چلے جائیں ہر پانچ لاک کے اوپر آپ کو ایک نمبر ملے پچاس لاک کے اوپر کتنے ہوگے آپ کو یہ نمبر ماشاء اللہ بھی مل سکتے آپ اچھا فیل سٹرنگ کے اوپر بھی نمبر ہے پندرہ نمبر ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ جو پانچ آپ نے ایک ایڈیگری کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پانچ ایسر کرانے ہیں یا بین ایک کرانے ہے تین تو ہر ایوری ایڈیشنل جو پانچ کے بات چھے کروا دے گا اور ان پرسیڈنگ یئرز تو اس کو تین نمبر ملیں گے چھے کراتا تین سات کراتا چھے اس کے ڈبل نمبر لگا لیں ہر تین کے بعد تین نمبر اس مطلب کہ جو دس کرائے گا پانچ مزید کرا دیتا تو پندرہ نمبر ایکسٹر مل گئے ہم سٹک رہتے ہیں صرف پانچ پہ تین پہ رہتے ہیں لیکن ہمیں کوش کرنی ہے میکس لوگوں کو آگے لے کے ہیں ایج شیئر ریپرزینیٹیو اباف ٹونٹی فائیو ایس سال کو کمپریڈڈ فائیو کوٹ پرسیڈن گئے سور اس میں پچیس اور ایک پہ تیس ہیں ایک پہ پچیس ہیں اس میں اگر ایک ایک ایس سال بڑھاتے جائیں گے تو اس میں ایک نمبر آپ کا عباب ہوتا جائے گا ایک نمبر ہر ایک ہم موسی وہ بھی پورے پورے کراتے ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سور بہت زیادہ اوپر کر دیں کیونکہ ایک لکھ تالیز آر یا ایک لکھ دالیز در کرانے نا اور جتے محشم کراتے جائیں گے آپ کو در نہیں رہے گا کہ خدا نخصہ اینڈ آف دے دے کچھ ہی رہ گئی تو پھر آپ کا مسئلہ کریٹ نہ اسم بن گئے آپ اسم ہیں وہ بھی بن گئے تو آپ ہر ایک کے اوپر ایس ار پر موٹ ہوتا جائے گا اس کے اوپر ایک نمبر آپ کو بھی کونٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے نمبر آپ کے فیل سٹنک کے نمبر ہیں جو کہ آپ ملیں گے پھر جنرل کنڈکٹ ٹو بی ایوییٹیڈ بائی دا زونل ہے پانچ نمبر زونل کے پاس ہوتے ہیں لیکن میں نے دیکھ ہے کہ زونل سربان پورے نمبر آپ کو موسی دے دیتے سوٹ اپلیٹی کے نمبر دس نمبر ہوتے ہیں یہ بڑے کونٹ ہوتے ہیں سوٹ اپلیٹی کا نمبر جو انٹرویو کمیٹی کرتی ہے انٹرویو کمیٹی میں اگزیکٹی بڑیٹر بھی ہوتے ہیں مارکیٹنگ والے ہوتے ہیں یہ دس نمبر جب آپ انٹرویو میں بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ کو دس نمبر ملتے ہیں جس میں ہم انٹرویو میں آپ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے کوشش کریں کہ انٹرویو کے اندر آپ جو question کے جواب ہیں اچھے طریقے سے بنا کے جائیں تو آپ کو پورے نمبر بھی ملتے سکتے ہیں آپ کے personality اچھی ہو آپ کی گفت ہو اچھی ہو آپ کا طریقہ کا ٹھیک ہو اگلے کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ بندہ واقعی ہے آٹھ نو دس بھی ملتے ہیں اگر ان کو یقین ہو یہ شاید ڈم بھی فیلنگ ہو رہی ہو اس کو پوچھیں آپ کی بڑی پالیسی کتنے کیا اس کو نہ پتا ہو اس کو یہ پتا نہ ہو کئی چیزوں کا وہ ذہن میں رہتے ہیں کہ ایریا میں تو نہیں آرہا کوئی کی بیک پہ تو نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس کو پرائلم آ سکتی ہے لیکن ادروائی سوٹی بھی کور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں نوٹ تین ہیں نمبر ون جائے بیس پرسنٹ اس کرائیٹیریا میں کرائیٹیریا کے اندر رائت مل سکتی ہے ایف ایف میں رنیول میں اور نمبر ایس 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 میں اس کو بیس پرسنٹ کوٹے میں رائت ملے گی کن کو وہ میل فی میل جو کہ ٹرائیول ایریا سے بیلانگ کرتے ہیں کشمیر انکلوڈنگ میر پور آزاد کشمیر اور مظفر بات وہ لوگ جو میر پور اور آزاد مظفر بات جو ہے وہ پہ رہنے والے ان کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان کو سب کو یہ کشمیر میں یہ ٹونٹی پرسنٹ کریٹ ایریا میں رہت ملے گی صرف کشمیر ایفوی پی میں رنیول میں اور آپ کو نمبر اف ایس آر میں پھر ایس کے لوگ شامل ہوں گے انکلوڈنگ سواد بھی ہے اس کے بعد ان فات میں ہے ڈی ای خان میں اور بلوچستان میں کوئٹا کو نکال کے باقی سارے جگہ پہ یہ سارے الحمدللہ اس ریو پر ٹونٹی پرسنٹ آپ کو کوٹے میں ریعت ملتی ہے پھر پندرہ پرسنٹ ریعت اور اس میں نمبر آف پرڈکٹ آف ایس سارے کے اندر ان کو اینویل جو جو ہے اس میں بینیفیڈ اس کا ملتا ہے ٹھیک ہے جی یہ وہ لوگ جن کو کمپلیٹ دیار اینویل ایف ایف ایپ کوٹا یہ ایس آر وہ بات میں کہا رہا ہوں جو آپ نے نمبر کوٹا پورا کر اس میں آپ کو ریت ملتی ہے اب آگے دیکھیں انٹرویو آف آل دا الیجیبل ایس آل بی کنڈکٹ دی جنون نیس یہ ضروری ہے ان انٹرویو پرسیڈن شیل آل سو بی ریکارڈ آل 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 پلیز آوائیڈ کی جائے ایک ادہ جو ہوتا ہے وہ چلتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ کے ایس سار بھی جنون ہیں یہ بڑی امپارٹن ہے باز قد وہ بلا سکتے ہیں پانچہ سار کو چک کرنے کے لیے بیس کو بلا سکتے ہیں تو یہ آپ نے رکھنا ہے یہ نور سین آگے میں آپ کو ادھر ٹرمز این کنڈیشن اس کے بتانے لگا ہوں جو کہ باز قد آپ کے ذین میں کچھ اور ہوتا ہے یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے ہم پیپر پراپر میں شاید پڑھ نہیں پاتے اور جس کی وجہ ہمیں کوئی نہ کو کنفیجن رہتی ہے اچھا پہلا کام جو ہے اس میں رکھئے گا بڑا آسان کریٹریہ ہے آپ کو انڈسٹین کرنے کے لیے نہیں ابھی سمجھ بائی چاہ کسی نہ آئی تو بار بار سن کے آپ آرام سے کر سکتے ہیں کوئی پرالیم نہیں آپ کو سکرین شاڑ لے میٹنگ آب کریٹریہ کسی کریٹریہ کھا دیا تو آپ کسی کریٹریہ کھا پرموشن 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 سوال ڈسکریشن آف مینجمنٹ آف سلیکشن کمیٹی یہ میرٹ کو بیس کریں گی اور دیسکریشن ہماری مینجمنٹ کمیٹی کی ہے لیکن ان کے پاس 10% کی دیسکریشن پرموشن اور وہ اسمال کرتے ہیں اویلیبیلیٹی آف ویکن پوست این پاس انٹرویو کنڈکٹی بائی دا سلیکشن کمیٹی یہ دو چیزیں جن بکی گا کہ سوال ڈسکریشن جو ہماری کمیٹی کی ہے اور وہ میرٹ بے کرے گی ایسے نہیں کہ ڈسکریشن استعمال کرنے کا بھی ٹھیک ہے عدالت میں جائیں تو ڈسکریشن ایسے نہیں ہوتی کہ میں اس کو نہیں کروں گا جی لیکن ڈسکریشن مینی اون ڈسکریشن اوکی اور ویکن سیٹو اس کے اوپر کریں گے دو سیل میجر ہو ہے ناڈ پاس امیٹ بلیشن اگزیمنیشن بھوم دا ریکنیز یونی بھوم وہ بھی شامل نہیں ہو سکے گے اور ایف ایف سی ایم 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 اور ایک اور بڑا کنفیرن ہے کریٹیریا اکتی دسمبر تک آپ نے پورا کر لیا لیکن ایم ایس ایم ایم ایس 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 کیا ہوا وہ اگلی ڈیٹو میں کریں گے تو شامل نہیں ہوں گے یہ آپ کو اکتی دسمبر سے پورا کرنا ہے آج میں اپنی ٹیم سے ملتی رہی رہ یہ پہ کنڈور منٹ نہیں ہو اگر دوس سیلی منجر سیلی لیس دین 50% مارک آپ یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا آپ کریٹیریا الگ ہے جو آپ پورا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے 50% مارک بھی لینے ہیں اگر جن کے 50% مارک جیس پرسیس کیوں بسارہ توجہ دی باقی چیزیں آپ نوز کر رہے ہوتے شاید ایجوکشن میں آپ کے نمبر کرتے ہیں لیکن اس کی بدے میں آپ رنیو اور پرسیس سنسی سیدھوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں ایف 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 یہاں دیکھیں اگر بیلو 50% ایف ایگری گیٹ ہوں گے شیل ناٹ بی کنسیڈر فاد اپوائنمنٹ ایز اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری ایف 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 تو اگر آپ کے 50% سے کم آگے میں جیسی آپ کہہ رہا ہوں ہم باز ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کہہ رہا ہوں اگین کرا لیے تو چاریس میں دس کنسیڈر آپ کو مل گئے کیا کمال کے بات آسانی آسان ہے اور یہ کام بہت آسان ہے ٹھیک کراکس کیا جا سکتا ہے اوکے آگے دیکھیں اچھا جب وہ کوالیفی کرے گا اور پرموشن ہوگی پرس جو ملتے فسیلٹی جو ملتے نیولی پرموٹڈ ایریا مینجر بی فیچ پرس ایریا مینجر اقارڈنگ تو دا انیشل سلاب آف ایریا مینجر آگے دیکھیں ہوایور جینونیس آف ایریا مینجر بی سٹی فائیڈ بائی کنسن ریجن چیف ایریا مینجر آپ جو جینونیس اس میں دہنی ہوگی ہے فل ٹیم پرپر ہے پار ٹیم تو نہیں ہے پرالیم تو نہیں تو اس پر جی سٹی فائیڈ کریں کہ واقعی میں اس گرنڈی دیتا ہوں جی اپوائنمنٹ فون دا سیل مینجر ایریا مینجر شیل بی سبجیک اویل بی اویل بی بی اویل اویل میں نے دیکھا ہے جو بندے مارس اچھے لیتے ہیں ان کے ویل بی موسی ہوتی ہے الحمدللہ بہت بڑی خوشش میں ذہن میں رکھئے گا میں سمت ہوں کہ انشاءاللہ مولا فضل سے آپ کریٹری پورا کریں گے سیل مینجر بند اور اویل مینجر پر موٹ ہونے کے جائیں گے تو میرے خیال میں اللہ پاک کی ذات بہن بے نیاز آپ کی منت دورائے گا نہیں کرتا اگر یہ سیل مینجر بڑا ایمپارٹن رکھتا یہ ہے سیل مینجر و نیو پریمیم انکلوڈنگ ایف ایس وائی پی is less than 40 لیک ان تا پرسیڈنگ یر ویل ناٹ بی کنسیڈر اب چھوٹی سی یہ پر 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 کش لوگ ہوگی ساٹھ ستر کیا ہوا ہے اس کے لئے 40 لاکھ نیو پیدا کرنا کوئی پر نہیں ہوگی جس بیس لاکھ کیا کیا کرے گا اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر وہ تیس سال والا ہے اس کو تو مشکل کہیں آسکے گی اگر وہ پانچ سال سیل مینجر ہے تو اس کو فکر نہیں پانچ سالوں کا سارے سالوں کا سارے سال سال سیکنڈ سار ساروں کو جمع کر جو لاس سٹیٹ میٹ آپ کے پاس آئے گی جو لاس سٹیٹ میٹ آپ کے پاس آئے گی جو پرسیڈنگ گیر میں اس میں رنیول اور پرسیس ٹوٹل کریں گے ٹوٹل کا آپ نے اس میں سے چالیس لاکھ آپ کو کرنے اور اس میں ہی پرسیس ہی اس لیے جو تین سال والے ان کو پہلے سال میں اس کے چاری لاکھ کرنا مشکل نہیں ہے لیکن کہیں کہیں نہ کہیں آپ حیل کرتے ہیں کہ لاکھ دو لاکھ شارٹ ہو رہے ہیں تو آپ بڑا سان ہے آپ روائے کریں زون میں جائیں آپ کو ملیں وہ آپ کو ایسی پلیسی دے دیں جو لاکھ پڑی بھی ہیں یا پھر جو آٹو پریمیم پہ چلی گئی ہیں آٹو پیڈ پڑی ہیں ان پلیسی کو روائے کرا سکتے تو آپ کا یہ پورا ہو جاتا ہے میں شاہ آپ کو ریگرس کرتا ہوں جانے جو یہ سوچے گا یہ نہیں ہے مشکل ہے اس کے لئے واقعی مشکل ہے وہ بلکل ایک سال کا کر ستا سمائل کے ساتھ رکست کروں گا جو جب جائیں تو سکتے دیا کریں اور اس کو دائیں گے تو کوئی طور کی اپر آپ کو ٹیم کے پاس یہ ویڈیو پہن جائے گی تو میں شکریہ کروں گا کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی پارٹسمنٹ ہیں تا کہ وہ تو ابھی میں ایک ریفرس دالنے لگا ہوں کہ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس کے اوپر میں پہلے رمارس لینا چاہوں گا ہمارے گیان چاند صاحب کے وہ اپنے ویوز دے چاہ دے کی میں آگے پھر سیشن کو اوپن کر دوں گا تا کہ پھر پڑھل نا ہو جی سر ماشاء اللہ بہت اچھارا کلیرلی میسیج ہمارے سیلز میجر ساتھیوں کے لیے کہیں کہیں تھوڑا خلاہ ہوتا ہے جس میں ہمارے فیل کے ساتھ سمجھ نہیں پاتے علاقے ہر میٹنگوں میں سیٹر ساہب کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو پوری کرائیٹیریا سے واقف کیا جائے ماشاء اللہ آپ نے بہت کلیرلی ان کو واضح میسیج دیا کہ یہ کرائیٹیریا ہے اس میں سلائٹ دیں آپ ایک اور کام ضرور کیجئے گا کہ یہ لیکچر تو پورے یوٹیوب پہ لیکن پریزنٹیشن بے آپ رکھ لیں تاکہ جن کو ضرور تو وہ پریزنٹیشن بے اپنے پاس سیلز میجر ساہب رکھ لیں تاکہ وہ ان کو بار بار دیکھیں گے تو وہ پوری کر لیں گے باقی ہے محنت اس میں جب تک آدمی لگن سے کام نہیں ساتھ ہوں سیلز میجر ساہب آدم کو گزارش کروں گا کہ وہ جو آپ نے پریزنٹیشن دیئے اس کو بار بار پڑھیں بار بار دیکھیں اپنے سیلز میجر اور سیکٹر ہیڈ ساہب آدم کے تاکھ بیٹھ جائیں وہ رہنمائی کر سکتے 31 دیسمبر سے پہلے وہ مدد کر سکتے کہ کمی پیشی ہوگی تو وہ سپورٹ کرتے ہیں اپنا گزارش کروں گا اپنے سینئر ساتھی ہوں کے جو دوست کوالیف آدم کے تیسرے سال میں ان کی الگ سپیشل میٹ کریں اور اپنے لوگوں کو بٹھا کے وڈبی ایریا مینجر کو ساتھ بٹھائیں اور ان کو کوالیف ہنگ کنڈیشن کی طرف لے جائیں شکریہ آپ شکریہ آپ سپورٹ کرتے ہیں اور میری بھی خوشی ہے میں مزید سپورٹ کروں تو آگے ہمارے درمیان میں اور ریجنل چیف صاحب بیٹھے ہیں تو خالو شیئر صاحب ہیں نہیں آج شیئر اور اب میں چاہوں گا کہ رنزان شیئر صاحب بھی شیئر نہیں ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان میں دو دولار سربان بھی بیٹھے ہیں تو ہمارے میہ رزوان صاحب ہیں داور زون سینٹرل سے تو میں سے ریکیسٹ کروں گا کہ اپنے دو میٹ کے لئے خیالت کا اظہار کریں تاکہ میں سیشن ہون کریں سر unmute کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ محمود صاحب اور قبل صاد احترام گیان جان صاحب ریجنل چیف صاحب اور میرے عزیز ساتھی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں تاریخ محمود صاحب کو پھر دوبارہ مبارک بات پیش کروں گا کہ انہوں سٹرڈے والے دن ایک دفعہ پھر جو ہے تمام لوگوں کو ایکٹیو کر دیا اور یہاں ان کی کوششیں ہیں میں اس پر صرف ایک ہی مثال دینا چاہوں گا کہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ گردن سے نیچے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن گردن سے اوپر چند روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تاریخ محمود صاحب کی یہ جو تمام گفتگو ہے یہ جو کرائٹیریا ہے یہ گردن سے اوپر وہ نالج ہے وہ ٹانک ہے جو اگر کوئی بھی ساتھی آج اگر اس سیشن کو جوائن کر لیتا اور جن لوگ انہیں کی ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے چند منٹ گردن سے اوپر خرچ کی ہیں یہ انشاءاللہ مستقبل میں انہیں خوبصورت ایگزیکٹیو زندگی گزارنے کا موقع ضرور مہیا کر سکتے سب آپ کی کوششوں کو سلام اب میں گزارش کروں گا آپ سے جس طرح یوٹیوب پہ آپ ایکٹیو ہیں اس کریٹیو کے بارے میں تو یہ مارکٹنگ ڈیویزن سے یا آپ کی طرف سے اسے ریٹن بھی اس کا پورا ایک کریٹیو ہوتا ہے وہ بھی تمام زونز کو سمجھیں کہ آپ اسے گفٹ کریں تمام زونز کو اپنے نام کے ساتھ تاکہ اس کی فوٹو کپیز جو ہیں اس کی کلیر کٹ یونیورسل کریٹیریا جو ہے وہ کارپریشن کی طرف سے جاری ہو تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی غلط اہمی یا کوئی بھی اپہام جو ہے وہ کسی بھی ساتھی کو پیش نہ آئے اگین آئیم بری تینک فل ٹو یو آپ نے پھر میں بہت سے لوگوں کو مسج کیا ہمارے تمام لوگوں کے بہت کام آئے گی آپ جواب میں بتا دوں کہ یہ کل ہی کوش کروں گا کہ یہ پیس بکرائیٹیریا کے ساتھ جو سرکولر آیا ہو ہے ڈی ایچ آپ کے مارکیٹنگ طرح سے وہ میں فیس بوک پی پر پوست کر دوں گا یہ پیس بھی پوست دوں گا اور یہ ویڈیو بھی پوست دوں گا جس جس دوست کو چاہیے وہ 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 داؤن لوڈ سکتا ہے پوست سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے خالد محمد خالد صاحب بیٹھے میں یہاں پہ اپنا باست بیٹھے خالد صاحب ہیں بیٹھے میں ہمت کوشش کرے تو کون سا ایسا کام ہے جو وہ نہیں آمین بیٹھے میں شاہیے بیٹھے میں شاہیے بیٹھے میں سکتا ہے بیٹھے میں شاہیے بیٹھے میں ٹائم شاڑ ہے کہ وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آگے میں بڑھتا ہوں کہ نیاز صاحب سکتا ہے نیاز صاحب مانسیرہ سے نیاز صاحب اچھا اور کوئی سکتا ہے ہمارے دوست موجود ہیں تو پلیز مجھے بتائیں تاکہ ان کو میں مشنا کھا دوں پر اپن کر اس سب کے لیے اوکی نو پرالوم اب میں کوئی بھی کوئی بھی کوئی سکتا ہے کسی کا ون بے ون آپ انمیوٹ کرے کوئی سکتا ہے اور پھر جواب سونے کسی کا کوئی سکتا ہے تو اوپن موظم علی موظم موظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے بھی خوبصورت میسج صبح صبح آتے رتے ہیں ان سے بھی دو منٹ جو ہے نا بھی موظم صاحب بھولے آپ بتائیں موظم صاحب 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 السلام علیکم علیکم السلام ڈاکٹر عیسان کرانچی ساوزان جی جی میں پوچھ رہا تھا کہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا سیشن رہا مبارک بات آپ دے دوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سیشن جو پرموچنز کے بارے میں ہوتے ہیں فیلڈ کے نیے ہونے چاہیے بس ایک میرا سوال تھا کہ ایری مینجر بننے کے بعد اس کو کیا کیا فائدے ہوں گے کم اس کے اوپر بھی ایک سیشن ہونا چاہیے بچارہ ایری مینجر بن جائے لیکن ایری مینجر بننے کے بعد اس کو فائدے کیا ہوں یہ اس کو پتا ہو ضرور ہو کیا ویری جو حسن اوکی اس کے اوپر کیاری کرنی پڑے گی مجھے دوبارہ اور انشاء اللہ جلدی میں کروں اس کو بھی کروں ہوں میں سیشن انٹرائیٹنگ پہ چلتی ہوں بہت ساری چیزیں میں بننے کے بات پتا چلتی ہیں تو وہ آدمی جو ہے جو بنا جاتا جی اور بہت شکریہ جی محظم صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں ان کے آواز ہی میں رہے ہیں ان کو شاید موبائل پہ نا موبائل پہ ان کی آواز شاید بول نہیں رہے نہیں محظم صاحب محظم صاحب کا مائک انمیوٹ کرے نا انہوں نے وہ لائن آ رہی ہے ہاں محظم صاحب مائک کو انمیوٹ کریں ہاں اب ٹھیک ہو گئے محظم صاحب محظم صاحب آج موبائل پہ ان کو پرائلم آ رہی ہے جی اور کوئی نہیں ان کی ویڈیو تو آ رہی ہے ہاں ویڈیو آ رہی ہے جی اور کوئی کوئی پیشن کسی کا جی تارک بھائی جی بولیں جی تارک بھائی وہاں آ رہی ہے اب آ رہی ہے یس بولیں آپ جی آ رہی ہے جی نیکس کوئی اور نہیں ہاں محظم صاحب کا پرائلم آ رہی ہے جی اور کوئی کوئی میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی بتائے گا کہ پہلے سالڈا کوٹا کتاب چلو میں پوچھتا ہوں آپ سے مجھے کوئی بتائے گا یہاں پہ بیٹھا ہے سیل میجر ہو یا ایری میجر کے پہلے سال کا لاسٹ یئر کا کتنا کوٹا ٹوٹل ایف آئی پی کتنا کرنا ہوگا ہمیں کتنا بندہ ٹوٹل ایف آئی پی ایریہ مینجر ایریہ مینجر کوٹا کا سیونٹی فائی پرسنٹ جی جی امونٹ بتائیں ایریہ میجر ایک ایڈیگر کا کریٹریہ کیا ہے اور بی کا کیا ہے کسی کو بتائیں نہیں میں ایک چھوٹی سی سکرین شیئر کرنے لگا دوبارہ آپ کے ساتھ ایک میں کنفیول کلیر کر دوں کیونکہ باز کچھ نائنٹی فائیو لیک اوکے ایک میس سنیں جی نائنٹی فائیو لیک ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن یہ سر دیکھیں میں نے سر ایک اور چیز بنائی ہے آپ کے لیے آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ بھی آپ سپورٹ کرے گی میں ایکزمپل کے دور پہ کیونکہ میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن دیکھنے کے ایکٹیو کرکارڈگ ہو رہی ہے یہ میں نے چھوٹی سی ایک پوائنٹی کو آپ کے لیے دیا یہ آج کے لیے ہے سوری دوزار بیس کے لیے ہیں اور ایکیس میں کیا کریٹریہ تو اس کا میں کچھ کہہ رہا آپ ایک کیٹیگری کا جو آپ کا کورٹہ ہے بارہ ٹوال ملین ہے ٹوال ملین سیون وان ایٹ ٹھیک ہے ایک کروڑ ستائیس ٹھارہ ہزار آپ کا کورٹہ ہے کورٹہ ہے بی کے لیے آٹھ لاکھ سوری ایٹ پوائنٹ فور ملین ٹھیک ہے جی ایٹی فور لیک اور اس ٹھیکے سے اگر وہ تین سال کو میں کورٹ کاؤنٹ کروں تو ایک کیٹیگری کے لیے تین سال کا ٹوٹل جو ایف وائی پی ہے وہ دو کروڑ اٹھالیس لاکھ دو سور پیہ بنتا ہے ایکوریٹ ٹھیک ہے جی آپ اس میں سے میں نے کیا کیا ہے میں نے لاشٹ یر کا جو ہے آپ کا لاشٹ یر کا یہ نائنٹی فائیو لیک آپ کو تھرٹی ایٹ سکس ہندر اس کو ڈیفنیلی پہ آپ اوپر کریں گے کیونکہ میں ایکوریٹ بتا رہا ہوں جیتر پرسنٹ آپ کو یہ سیونٹی فائی پرسنٹ یہ کرنا ہے باقی ایک کروڑ باون لاکھ جو ہے یہ آپ کو دو سالوں میں پورا کرنا ہے آپ اس میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں کام کریں گے تو یہاں بڑھانا پڑے گا لیکن اس کو کام نہیں کر سکتے دو دار بائیس والے کو دو دار بائیس کو بڑھا دو سکتے ہیں کام نہیں کر سکتے اسی دکے سے دو دار بیس اور اٹیس کو میں نے کمبائنس لیے کیا ہے کہ ایک جگہ پہ کم کر کے زیادہ کر کے کیا جا سکتا ہے کوئی پرالم نہیں آئے گی لیکن ٹوٹل ایف آئی پی دو کروڑ ہر تالیس لاکھ ہونا ضروری ہے یہ رمیمبر سیم اسی دکے سے بی کیٹیگری کے لیے بھی ہے وہ ایک کروڑ پینسٹھ کرنا ضروری ہے آخری سال میں تیسٹھ پینسٹھ کرنا ضروری ہے اور پہلے دو سالوں میں یہ کرنا ضروری ہے پہلے سال میں بے شک آپ تیسلا کر لے اولے میں زیادہ کر لے اس اگلے میں زیادہ کر لے اس آپ کو یہ یہ کوئی رول جو ہے لکھے ٹوئیئر ایف آئی پی کین بی اپ این ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ نیوال پریمیم ہو اگر زیادہ سال آپ کے ایریم سیل میں جرہے تو آپ کو پھر بھی الحمدللہ مستانی آئے گا تو یہ ٹوٹل ایف آئی پی آپ کو پینسٹھ پرسنٹ ہے سارے سالوں کا ٹھیک ہے اپون دا چینج آف اینوال کوٹا آف ای ایم دین آر دا فیگرز مل بی چینج اگر فار جیمپل پانچ پرسنٹس پر جو بھی کریٹریہ بدلتا ہے اسی کے مطابق پرموٹ ہونے والے ان کا کریٹریہ میں فرق ہوگا کیونکہ پہلے کریٹریہ شاید لیکن میں دیکھا دوزار انیس میں بھی سیم تھا دوزار دیس میں بھی سیم کریٹری بلا کوٹا ہے بڑھایا نہیں انہوں نے لیکن اس سے پہلے جو اٹھارہ میں تھے ان کا کریٹری ڈیفنی بات اتھروں سے کام ہوگا وہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک ایک اگزمپل بنائی تھی جو تحقی تھی میں انڈر کر کے آپ پہلے سوال کروں گا اس سے پڑا چلے گا اب آپ کو ساری کلیریٹی جو آپ کے اوپر کوٹے کی میں نے دیئے اس کو میں نے کلیر کر دی آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی تینکیو آپ تو ہر چیز کلیر ہو گئی ہے اس کے باوجود اگر آپ تو کہیں نہ کئی کو پرالیم آئے میں نے اپنا نمبر یہاں لکھ دیا ہے سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے میرا نمبر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنے بوسز کے پاس جائیں ماشاءاللہ اپنے زونٹ سبان کے پاس جائیں ریزر چیم کے پاس جائیں اپنی کلیریٹی اچھا سی کسے کریں اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کرنا تو میں ایوی ٹیم آویلی بل ہوں تین سال کی کرفی کرنے کے پہرے پاس آ جائے مجھے زونٹ پہ بلا لے تو میں کیونکہ ہیلپ کرنی ہے تو میں انشاءاللہ پوری ترکیسن کے حال کروں گا تو میں اس دعا مجھے امید ہے کہ آپ سب کے کلیریٹی ہو جی سائمہ بات کرنی مجھے کوشن کرنا تھا سوری سیشن میں پورا ٹین نہیں کر پا لیکن ایک چیز ہے ایڈیا منیجر پرموشن کے حوالے سے کہ اب کیونکہ احساس نہیں ہے ہماری جو احسار ہیں وہ تین سال میں اپنا ایس ایم کا کریٹیریا پورا کریں گے تو دین ہم ایڈیا منیجر کے لیے کلیفائی ہوں گے جو میری نولیج ہے لیکن اگر ہم اس سال کے لیے وہ کلیفائی ہونا چاہتے ہیں پچھلے سال کے دو سال کے جو ورکنگ میں اگر ہمارے پاس کوئی احسار جن کا بیسک ایس ایم کا کریٹیریا پورا نہ ہو تو یہ کیسے ہوگا تو اس کے لیے بیٹا یہ نہیں ہوگا جو کریٹیریا ہے اس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ابحام نہیں ہے اس سے پہلے سال میں جب کریٹیریا پہلے سال کا تھا اس میں انہوں نے ایک سال کے لیے آپشن دی ہوئی تھی لیکن اب یہ دو ہزار بیس سے آنوڑ نہیں ہے اگر پہلے سال کی اسے پہلے والے ہیں اس نے پہلے سال کے کریٹیریا میں کچھ آپشن دی ہوئی تھی لیکن اب نہیں ہے اب آپ کو کوشش کرنی ہے آج سے کام شن کر دیں ہوتا کہ آپ سوچ لیتے ہیں لو جی میں ایتاں دیر کا ہو گیا ہوں تو میں تو کاری نہیں سکتا نہیں آج سے شن کریں آج سے سمجھ لیں پہلے سال بنا لیں دوسرا سال بنا لیں تو پھر بھی آپ اس کو پہنچ سکتے ہیں لیکن اس کریٹیریا میں آگے پہشے اور کچھ نہیں ہے آج اس کا مطلب یہ ہے کہ سوری آپ کی بات میں سمجھ گئی ہوں لیکن مجھے چیزوں کے لیے کرنا ہے کہ اگر ہمارے سینئر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو بزنس ہے اس کو پورا کر لو باقی چیزیں ہم دیکھ لیں گے تو اس کا مطلب یہ گندر ہے میں اس کے بارے میں بیٹا یہ کہوں گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ میری پالیسی نہیں ہے یہ میری کارپیشن کی پالیسی ہے ڈی ایچ مارکیٹنگ کی پالیسی ہے اور یہ پورا کریٹیریا بورڈ آف ڈریکٹر سے پروغ ہو کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں اس لیے سامنے یہ اوپن کرتا ہوں تا کہ کہیں نہ کہیں کوئی امبیگوٹی ہے خدا نہ خاصلہ کوئی غلط بیانی ہے وہ کلیر ہو جائے آپ کو سامنے ہر چیز کلیر ہے اوکے تھنکیو اوکے اسم سینئر صحیح کہتے ہیں سر میں بھی پوسیبلیٹی ہے کنڈونیشن ہو سکتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تھنکیو نہیں نہیں کون کارے کنڈونیشن ہو سکتی ہے اسم 2 ایم تو کوئی کنڈونیشن نہیں ہو سکتی نو کنڈونیشن بیٹا کسی قسم بھی کنڈونیشن نہیں ہے پلیس نہ آپ کو خراب کریں نہ پلیس سینئر جونئر کو خراب کریں نہ جونئر پر آپ پریشان کریں میں آپ سے ہمبر رکش رہے ہیں سچائی جو ہے نا وہ زندگی میں یاد رکھیں سچ بولنا ہمیں سیکھیں گے تو ہماری سارے راستے کلیر ہو جائیں گے اللہ پاک کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے جو سچ بولتا ہے میں آپ سے کہوں گا کہ پلیس سپریچ جو ہے نا وہ کریں گے تو آپ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے دارک صاحب سجال ہو دی مجھے بات کر رہا ہوں فیصلہ بہتر زون سے ماشاءاللہ تو میں نے جی فرس ٹیم آج تین کیا آپ کا جو سیشن تو آئی انجائیڈ سوما آپ نے بہت نالج دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے آمین آمین اور انشاءاللہ اللہ نیکس سیچڈے میں آپ کو بلکل آپ نیکس جسنی میں آپ کے ہونکے سیشن میں جوہن کروں گا مجھے بہت مزا ہے آج کا سیشن میں بہت شکر گزاروں اپنے ریجنل چیف کا اپنے زنر سہبان کا سب کا جو اس کو توجہ دیتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہمارا سیٹ اپ رہے گا تو ہم انشاءاللہ کامیابی کی دیریز کو چھو کر رکھیں گے تو تینکی ویری مچ آمین